بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی جمعی طلبہ کے اسلامی کنورسٹری میں واقعات کے آڑ میں اور بالکل عقائق کو مسخ کر کے اور وہاں پر اپنی نمائندگی ظاہر کرتے ہوئے اور ساتھی برجتان حکومت کی نمائندگی کی حصیت سے انہوں نے جو چیزیں وہاں پر بیان کی ہے اسلامی جمعی طلبہ برجتان کی شدید انپاس میں مضمت کرتی ہے اور ہم اس کے خلاف باقاعدہ کاروائی کرتے ہیں اور اگر عدالتی کاروائی کی ضرورتی تو ہم سلالہ زیادہ انکراب عدالتی کاروائی کریں گے اور آپ سب کمک کی علم میں ہے کہ برجتان سے یہاں طلبہ میرٹ کے اس پہ سیٹو پہ وہاں جا کے باقاعدہ تعلیمی سلسلہ جاری رکھتے ہوئے لیکن اسی کی آر میں یہاں کی طلبہ تنظیمیں جو مکمل اور مسلسل ناکامی کے شکار ہیں جنہوں نے برجتان ایورسٹی کو تباہی کے دہانے پر علاقے کڑا کیا ہے اور برجتان کے تمام طالبی داروں کا جو صورتیار ہے اور وہ سب کے سامنے ہیں اور سب اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس محزز رکن نے اسمبلی کی پلور پر جو اسلامی جمعی طلبہ کے خلاف عرض سرائی کی ہے اور اس کی ہار میں ناکس معلومات شیئر کرتے ہوئے انہوں نے اسلامی جمعی طلبہ کے خلاف جو باتیں کی ہے یا جو تیری کے تیواب بیش کی ہے اسلامی جمعی طلبہ اس کی شدید ارپاس میں مزمت کرتی ہے اگر آپ تاریخیں حوالے سے دیکھیں تو اسلامی جمعی طلبہ نے پنجاب کے طالبی داروں میں یہاں کے برجتان کے طالبی داروں کی عزت افضائی کی ہے اور ان کو ان کی پوزشنوں پر عوارز دیئے ہیں خود برجتان میں ہم نے اسی سال میں یعنی اکتوبرہ اور نومبر میں برجتان کے دو آزار طلبہ میں ہم نے عوارز تقسیب کی ہے اور یہ عوارز ہم نے صرف اور صرف قابلیت کی اور پوزشنوں کی اصولی پر ہم نے ان کو وہاں ان کے طالبی داروں میں بیش کی ہے لیکن یہ رکھیں اسمبلیاں میں بتائیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک طالبی داروں کو بھی ازار روپے کبھی ایک اوارٹ دیا ہوا اپنے طرف سے تو صرف باتوں سے اور اسی کی آر میں پشترستان کے نعرے لگانے کے لیے تعلیمی داروں کے پلیٹ فارم ہم کسی کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں تو اسی بنیاد پر جو برجتان کا تعلیمی نظام ہے اس کا بیڑا تو غرق ہوا ہے اور برجتان کے تعلیمی نظام کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے کے لیے یا یہاں کے مقامی تعلیمی داروں میں جو ظلم زیادتی انہی تعلیمی نظام نے کیا ہے تعلیمی تشدد بھی کیے ہیں یہاں کے تعلیمی داروں میں یہاں کے تعلیمی داروں میں ڈول ناج اور گانو کی اور زکاپتوں کی دن منانے کی خاطر انہوں نے برجتان کے تعلیمی نظام کی قیمتی وقت بھی ضائع کیے ہیں لیکن آج تک کسی ایک تعلیمی نظام کو ان تعلیمی نظام کوئی وارد نہیں دیا ہے اور اسی طرح سے یہ تعلیمی داروں میں ایسے نعرے لگاتے ہیں جو یہاں سے گئے بھی ہیں پنجاب کے تعلیمی داروں میں کہ جو ملکی قومی صلابتی اور بڑے اچھے داروں پر ایسے عرفاز اور ایسے جملے اور ان کی پوری ساتھ پر نقصہ پہنچانے کے لیے اس طرح کے عرفاز اور جملے استعمال کرنا ان تعلیموں کے ساتھ ان تعلیموں کے ساتھ ان کی عزت کے ساتھ ان تعلیمی داروں کے عزت کے ساتھ بلکل ان کی شائع نشان نہیں ہے تو اسی لیے ہم بیڈیا کے ذریعے سے یہی بات سب تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس آڑ میں یا تعلیمی نظام کو تباہی کی دہانے تک پہنچانے واردوں کے ساتھ ساتھ بلکل یہ گوارہ نہیں کرتی ہے کہ انہوں نے برودستان اسمبلی میں اسلامی جمعی طلبہ کے خلاف جو قراردار پیش کی ہے اور قراردار میں انہوں نے کیا پیش کیا ہے صرف اسلامی جمعی طلبہ کے خلاف بوسد اصد اور عداوت کی باتیں شیئر کی ہیں اور اس بنیاد پر اپنے ساتھ کو باہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے جو اسلامی قنوشٹی کا واقعہ ہوا ہے وہ اس کے ویس پریزیڈنٹ کی خلاف بقاعدہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی رپورٹ آگئی ہے جو متحد اور بارہا جرائم میں مردس پایا گیا ہے تو وہ اصل میں طلبہ تنظیموں کو استعمال کرنا چاہتے تھے وہ ویس پریزیڈنٹ اور انہوں نے برودستان کے تعلیمیلوں ہمیشہ وہاں پہ استعمال ہوئے ہیں کبھی وہ کس کے آنٹوں استعمال ہوتے ہیں تو کبھی وہ کس کے آنٹوں استعمال ہوئے ہیں لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ طالب ایلم بھی مقالبے کے لیے مبائیسے کے لیے وہ یہاں پر اس قلب آ جائیں اور صاحبیوں کے سامنے وہ اپنے ٹکڑیاں پیش کریں اپنے سب کچھ پیش کریں کہ ہم نے وہاں سے پنجاب کے طالب ایداروں سے یہ ٹکڑیاں اثر کی ہے اور اس طرح نہیں ہے کہ اسلامی جو طلبہ صرف ٹکڑیاں چندنک کوشش کرتی ہے یا جو طالب ایلم تھے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کے خلاف ویسے وہاں ہم نے معاست بولی ہے اور وہاں اس کے خلاف پورا ہم نے معاست سرگرم کیا ہے تو یہاں بھی بروچستان انلسٹری میں جو سکنڈل ہوئے ہیں ان کے دربتن زبوں کے لوگ استعمال ہوئے تھے لیکن پھر اس پر پردار ڈالنے کے لیے نہ نصبرازیرے بولے ہیں نہ بھی انپی کے لوگ بولے نہ کسی اور برست باتی کے لوگ بولے تو ہم یہاں پہ یہ مطالبہ دے کر آئے ہیں کہ اسلامی کرنسٹری کی ویس پریزیڈنٹ کی جو ناکامی تھی اس کو چھبانے کے لیے انہوں نے تربتنزیموں کا ایک عام نام نیہاد مارچ کرانے کے لیے تربتنزیموں کو وہاں کے تربا کو استعمال کیا اس میں تربتنزیمیں نہیں ہیں کونسلس کے نام پر گنڈو کی ایسے جتے جمع کیے ہیں ایسے گروف جمع کیے ہیں جس کو پالنے کے لیے یہاں کے اسمبلی ممبران کے بقاعدہ ہمارے ساتھ شواہد موجود ہے کہ یہاں سے لوگ وہاں پر گئے ہیں اور انہی پارٹیوں کے کمپرس پارٹیوں کے لوگ وہاں پر گئے ہیں مقاعدہ ان کو پیسی دیئے ہیں ان کو اٹھلو میں کانہ کلا کے ان کو مری اور گلگت اور کان کان کی سیر کروا کے مقاعدہ ان سے یہی اشیاں کروا رہی ہیں لہٰذا ہم یہی چاہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے جو پرامل ماہول ہے اس کو خراب نہ ہونے دیا جائے اور جو بھی کر رہے ہیں اس کی خلاف ادارے موجود ہے کروائی کرے رپورٹ منظریاں پر میں آئے ساپیوں کی حوالے کرے اور رپورٹ کو ردب کرے تاکہ وہ نش ہو جائے بہتا ہے سارے آج جگہ بھی ان کی رپورٹ آ جائے تو اسی لئے ہم یہی چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف اپنی ساپ کو باہر کرنے کے لئے ناکام ترجمانی کی کوشش نہ کریں اور اسی کی نتجے میں اسلامی جب تلویٰ رسول اللہ حزیر کیلئی جس طرح کیا جو بھی اس طرح کا ردی عمل کرے گا جو بھی اس طرح کاروائی کرے گا ہم اس کے خلاف برپور کروائی کرنے کے حق رکھتے ہیں اور ہم اس کے خلاف برپور کاروائی کریں گے انشاءاللہ سر یہاں پر یہ نصر اللہ حزیر نے جو قرارداد پیش کیا اس میں کیا غلط بتایا گیا بلوچستان کے جو لوگ ہیں اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پر اسلامی جمعیت طلبہ کے جو لوگ ہیں ان کی جانب سے ان کی مارک اٹھائی ہوتی ہے ان کو مارا جاتا ہے ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ دیکھا گیا ہے سینیٹ میں بھی اس پہ بات ہوئی ہے قومی اسمبلی اور صوبہی اسمبلی میں بھی بات ہوئی ہے لیکن ان کو روکا نہیں جاتا کیا وجہ ہے کیوں تو داروک نہیں ہوتی ان کی صرف مسلوم اور کمزور اور لاچار کی بنیاد پہ اگر وہ بلوچ کارڈ استعمال کر کے یا پشتون کارڈ استعمال کر کے پنجاب کے تعلیمی اداروں میں وہاں مٹلو والے پوریش دی جاری ہیں اور وہاں پہ ان کے ناچ گانوں اور میوزیکل پروگراموں میں شریک ہو کر اس کے لئے تو تعلیم اداروں نہیں بنے اگر اسی طرح کے صورتیار میں کہ آپ کے پاس وہاں پہ آرہے ہیں اور اس کا کوئی شناخت نہ ہو رہا ہو سارے لوگ وہاں پہ آرہے ہیں اور اس پہ پچھلے سال میں آج سے تین سال قبل جو انہوں نے سربراس بوچی نے پرس کانفرنس کی تھی انہوں نے سب کچھ وہاں پہ برشتان قمط کی ترجمانی کرتے ہوئے سب کچھ اشکارہ کیا لوگوں کو آقائق سے آگا کیا تو انسول اللہ زیادہ کو پھر یہ سارے چیزیں بھی پیش کرنے چاہیے کہ یہاں برشتان کا تعلیمی دارہ کی عباد ہے برشتان کی موسٹیوئی کے آسٹروں کا کیا حال ہے اور یہاں کے کلاسز میں کیا ہو رہا ہے یہاں کی تعلیمی داروں میں کیا ہو رہا ہے تو اس پہ بھی کوئی قرارداد چاہتے ہیں کہ یہاں بھی پیش کریں صرف پنجاب کے بغض میں پنجابیوں کے بغض میں اور تاثبات کے نعرے لگا کر اس کے آن میں اس طرح کی قراردیں مناسب نہیں ہیں ٹھیک نہیں ہیں اور یہ وقت اس طرح کی قراردوں کھا نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو برشتان کے تعلیمی داروں کو اپنی طرف سے موسٹیوئیٹ کریں ان کو سکارشپ دے دیں اس کو علا تعلیمی داروں میں پڑھوا دیں اور یہ اسلامی جویں طلبہ اس طرح کی تعلیمی داروں میں پڑھوا دیں ریکن اگر آپ اوٹل والے اور عام ڈول اور ناچ اور موسیقل گانوں کے آرن میں اوٹلوں والے کو جمع کر کے عام ریڈلوں کو جمع کر کے تو یہ اسی وجہ سے تو سکارش کا اسٹلو بند ہے اسی وجہ سے تو برشتان ایوشٹی کی یہ صورتحاد ہے